بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کی دنیا پر ہم آپ کو خوش شام دید کہتے ہیں ناظرین یوں تو انسانی شخصیت کے بارے میں قیاس ارائی کرنے کے لیے لوگ مختلف طریقے اور انداز اختیار کرتے ہیں لیکن انسانی ہاتھ کسی بھی انسان کی شخصیت کے بھرپور اکاسی کرتے ہیں اور پامسٹ ہاتھوں کی لکیروں سے کسی بھی شخص کی شخصیت کی گرائی میں اتر کر اس کے راز افشا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انسانی انگوٹھا بھی حیران کن حد تک پامسٹری کے مشاہدات کا مرکز بن رہا ہے انگوٹھے کے توالت اور استقامت بیان کرتی ہے کہ ایسا انسان کن خصوصیات کا حامل اور اس کے اندر تو ناظرین کرام ویڈیو کی جانی مزید بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی گزائش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنا ایک چھوٹا سا لائک کریں اور نئے ہیں تو اپنے اس چینل آپ کی دنیا کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ موجود گھنٹے کو دبا کر آل نوٹفکیشن بھی آن کر دیں خواتینوں حضرات حتیٰ کے انگوٹھا موت کا الزام بھی بچا دیتا ہے خواتینوں حضرات حتیٰ کے انگوٹھا موت کا علانم بھی بچا دیتا ہے انگوٹے کا تعلق انسان کے دماغ سے جھڑا ہے انسان کیا سوچتا ہے اس کی فطرت کیسی ہے اور اس کا ویسے تو عام نہیں ہوتا مگر انگوٹھے کو پڑھنے والا کافی حد تک کسی بھی انسان کا دماغ پڑھ لیتے ہیں انگوٹھے میں اگر کچھ تبدیلیاں ہوں مثلا ایک وقت پر جب ہاتھ پر انگوٹھا اپنی قوت کھو دیتا ہے اور ہتیلی پر گر جاتا ہے یہ کس چیز کی علامت ہے اسے لازمی مرد نظر رکھیں کیونکہ یہ انگوٹھا اس وقت ہتیلی پر گرتا ہے جب موت قریب آ جاتی ہے اور قوت جواب دے دیتی ہیں دلائل کی طاقت نہیں رہتی اگر انگوٹھے میں لذرش اور نکاحت پیدا ہو رہی ہو تو موت قریب تر نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ قوت بیمار کی وجہ سے آزی طور پر جواب دے رہی ہیں جسم اور دماغ میں دلائل کی قوت باقی ہے اس کا مطلب ہے کہ آزی علامات آئی ہیں اور ختم ہو جائیں گی اور انسان بچ جائے گا ناظرین کرام چھوٹے بدے اور موٹے انگوٹھے والے افراد میں خوانی موجود ہوتی ہے وہ اپنے کاموں کو حیوانی زور سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایسے افراد کی عادت میں تحمل نہیں ہوتا لمبے اور خوبصورت انگوٹھے والے افراد اچھی عادت کے حامل ہوتے ہیں اور ہمیشہ ذہانت سے کام لیتے ہیں اور مذہب ہوتے ہیں تو خواتین و حضرات میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ضرور جان چکے ہوں گے کہ موجود سے پہلے انگوٹھا کس حالت میں ہوتا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے تو مجھے کمٹ باکس میں لازمی بتائیں اور اس ویڈیو کو اپنا چھوٹا سا لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کم ترائے بھی کمٹ باکس میں ضرور دیں اور نہیں ہے تو اپنے اس چینل آپ کی دنیا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کو دبا کر آل نوٹفکیشن بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی معلوماتی اور ہیلتھی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچتی نہیں اپنا اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ